دوستو راستری پان مسالہ ان دنوں دھڑللے سے بک رہا ہے پہلے یہ پانچ روپے میں ملتا تھا تو پھر یہ دس روپے میں ملنے لگا اور کچھ دنوں بعد بیس روپے میں بھی ملنے لگا اب پھائنالی راستری کا بڑا پیکٹ چالیس روپے میں مل رہا ہے اور لوگ اسے بھی دھڑللے سے خرید رہے ہیں راستری میں ایسے ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں جو ہماری جان بھی لے سکتے ہیں خیر اس بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے راستری کمپنی کا مالک کون ہے اور آخر ہوا ہے راستری بیچ کر ایک سال میں کتنا پیسہ کمہ لیتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب جانکاری دیں گے تو ویڈیو کے انت تک بنے رہیے مگر ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کا دوست دیپاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکی ڈسکوری فیکٹس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اب اسے سبسکرائب کیجئے اب آئیے کرتے ہیں اس نولیج پھل ویڈیو کی شروعات دوستو آپ لوگوں میں سے کئی سارے لوگ راستری بھی کھاتے ہوں گے اور کبھی نہ کبھی آپ لوگوں نے یہ جرور سوچا ہوگا کہ راستری کمپنی کا مالک کون ہے اور وہ راستری بیچ کر کتنا کمہ لیتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں راستری کمپنی کے مالک دو لوگ ہیں ان کا نام ہے کمل کسوڑ چورسیا اور کمل کانت چورسیا اور یہ لوگ اتر پردیس کے کانپور کے رہنے والے ہیں جو کمل کانت اینڈ کمپنی ایل ایل پی بھی چلاتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے ایک بار پھر سے بتا دوں یہ صرف راستری پانمسالہ ہی نہیں بلکہ کئی برانڈیٹ پانمسالہ بھی بناتے ہیں جن میں کملہ پسند جیسے نام سامل ہیں پہلے یہ لوگ کانپور سہر میں ایک چھوٹی سی گمٹی میں پانمسالہ بیچنے کا کام کیا کرتے تھے لیکن اب ان کا کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ پورے بھارت میں ان کے پانمسالہ بیچے اور کھائے جاتے ہیں اور ان کے گھٹکے کے برانڈ کے علابہ آدھا دردن سے بھی جادہ ان کاروباروں میں اچھا خاصا داخلہ ہے کمل کانت چورسیا کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ برس انیس سو پچاسی کے آس پاس انہوں نے سادارن طرح کا پانمسالہ گھر میں ہی بنانا سرو کیا تھا جسے وہاں ایک گمٹی میں بیچا کرتے تھے ان کے بھائی بچہ اور آنند کے سوڑ چورسیا ان کے کام میں مدد کیا کرتے تھے دیرے دیرے ان کے ایک کے بعد ایک کئی برانڈ آتے گئے برس دوہجار کے بعد انہوں نے خوب ترقی کی راستری گھٹکا نے دیس بھر میں پہچان بنائی اور لوہا کاروبار میں بھی اچھا خاصا دب دبا بن گیا کانپور سہر کے نایاب گنج استطر لال پھاٹک میں ان کا اوپس بھی ہے دوست ان کی سمپتی کی بات کرے تو ان کی سمپتی عربوں میں ہے پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ کر کر اب اس بتائیے ملتے ہیں کسی نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن بندے ماترم